بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اورینٹیشن ان ہیلیکٹر فلک سبسٹوچیشن ریکشن کو سٹڈی کیا تھا ہم نے یہ کہا تھا کہ جب بنزین میں ہم ایک سبسٹوٹرینٹ ایڈ کرتے ہیں ونوی وانٹو ایڈ سم سبسٹوٹرینٹ تو ہمارے پاس یہ کیا ہے بنزین مونو سبسٹوٹرینٹ پروڈکٹ دیتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کیلر جو ہیڈویجن ہوتی ہیں وہ ایکویل ہوتی ہیں اس کے بعد اگر ہم سیکنڈ سبسٹوٹرینٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں پھر ہمارے پاس کا ہوتا ہے پروڈکٹ ڈیفرینٹ ہوتی ہیں پھر پاسیبیلٹی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس آفتو پروڈکٹ بنے میٹا پروڈکٹ بنے یا پیرہ پروڈکٹ بنے تو اب ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں کہ کون سی گروپ جو ہوگے وہ ہمیں آفتو پروڈکٹ دیں گے اور کون سی گروپ ہمیں پیرہ میٹا پروڈکٹ دیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوئے تو میرے چینل کو لائک اور سبکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کیجئے گا جی تو ہمارے پاس جب ہمارے پاس مونو سبسٹوٹرینٹ بنزین ہوگی تو اس کے اندر اگر ہم سیکنڈ سبسٹوٹرینٹ ایڈ کریں گے تو وہ سبسٹوٹرینٹ کن پوزیشنوں پر جاتا ہے تو یہ ہمیں کون بتائے گا پہلے سے لگا ہوا سبسٹوٹرینٹ ہمیں بتائے گا کہ یہ آنے والا جو گروپ ہے وہ کہاں پہ آئے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا ہے آتھوں پہ آئے گا یا وہ کہاں پہ آئے گا پیرا پہ آئے گا تو یہ ہمیں کون بتائے گا آنے والا جو سورے پہلے سے لگا ہوا سبسٹوٹرینٹ ہوگا وہ بتائے گا ٹھیک ہے کہ دوسرہ فار ایکزمپل ہمارے پاس یہ وائل گروپ ہم اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ گروپ اس کو ڈریکشن دے گا کہ بھائی آپ نے اس پوزیشن پہ آنا ہے یا اس پوزیشن پہ آنا ہے تو آتھوں پیرا ڈریکٹنگ گروپ کون سے ہوتے ہیں وہ گروپ جو کیا کہتے ہیں الیکٹران ڈونیٹنگ ہوتے ہیں الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ آر کال آتھوں پیرا ڈریکٹنگ گروپ تو یہ الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ کیا کہتے ہیں بنزین کو الیکٹران ڈونیٹ کرتے ہیں اور بنزین کی ریکٹویٹی کو کیا کر دیتے ہیں ایکٹیو کر دیتے ہیں یہ ایکس گروپ کیا کریں گے الیکٹران بنزین کو دیں گے تو یہ بنزین کی ریکٹویٹی کو کیا کریں گے انکریز کریں گے جب بنزین کی ریکٹویٹی انکریز ہوگی تو یہ کیا ہو جائے گا آسانی سے پوزیشن پر کیا ہے اس کے پوزیشن پر الیکٹرو فائل ایڈ ہو جائے گا تو یہ ایکس گروپ کیا کرے گا یہاں پر یہ جب نیگٹیو آیا ہے تو یہ نیگٹیو الیکٹرو فائل آسانی سے اس کو پر کیا ہے اٹیک کرے گا اور اس جگہ پر کیا ہے اس کے اندر وہ ایڈ ہو جائے گا فار اگزمپل ہمارے پاس ٹالین ہے ہم اس کے اندر کیا ہے نیٹرو گروپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو جو میٹائل گروپ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں سکنیفیکنٹ طور پر الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ ہوتے ہیں تو یہ الیکٹران اس کو دیتے ہیں تو ہمارے پاس پاسیبل پروڈکٹ لو بنتی ہیں ایک ہمارے پاس کیا بنتی ہے آپ تو نیٹرو ٹالین اور ایک ہمارے پاس کیا بنتی ہے پیرا نیٹرو ٹالین ٹھیک ہے تو یہ دو پاسیبل پروڈکٹ آپ کو کیوں حاصل ہوئیں کہ یہ جو آپ کے پاس میٹائل گروپ تھا یہ الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ تھا اس نے بنزین کو الیکٹران دیئے جس کی وجہ سے کیا ہوا ارثو پروڈکٹ ارثو پر کیا ہے یہ اچھی طرح نیگٹیو فائل بن گئے مطلب یہاں پہ نیگٹیو چارج آیا یہ اچھا نیگلی فائل بن گئے یہ نیگلی فائل الیکٹر فائل جو نیٹرو گروپ الیکٹر فائل ہے اس کو اپر اٹیک کرے گا اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اسی طرح یہ جو پروڈکٹ یہ فورا پروڈکٹ بنتی ہے اور تھوڑی دیر کے ساتھ جو پروڈکٹ بنتی ہے وہ کیا ہوتی ہے پروڈکٹ بنے گی تو دو پروڈکٹ بنے گی اس کے اندر ٹھیک ہے اگر ہم دو مولٹالین جوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے یہ پروڈکٹ حاصل ہوتی ہیں تو اس میں اگر ہم سٹیبل پروڈکٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس جو ہے پیرالیٹرو ٹھولین یہ سٹیبل پروڈکٹ ہوتی ہے اسی طرح اگر ہم کیا کرتے ہیں دو مول ٹھولین کو یوز کرتے ہیں اور فور مول ہم نیٹرک ایسڈ کو یوز کرتے ہیں سلفیورک ایسڈ یہاں پہ ایز ای ایز ایلیکٹرو فائل جنریٹر یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم جب یوز کریں گے تو ہمارے پاس دو پاسیبل پروڈکٹ آ سکتی ہیں ٹھیک ہے جی اس وقت ہم نے ٹمپریچر سکسی تو سیونٹی ڈگری سینٹی گریڈ رکھنے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس دو پروڈکٹ آئے گی وہ ہوگی ٹو فور ڈائی نیٹرو ٹھولین مطلب اگر ہم ٹو فور ڈائی نیٹرو ٹھولین بنانا چاہتے ہیں تو ہم ٹھولین کو فور مول نیٹر کیسٹ کے ساتھ ریٹ کروائیں گے سیم اسی طرح ایک اور اس کے ساتھ پروڈکٹ آ سکتی ہے ٹو سیکس ڈائی نیٹرو ٹھولین تو مطلب دو پاسیبلٹی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ وان ٹو ٹھری فور فائیو اور یہ سکس ہوتا ہے ادھر سے یہ وان ٹو ٹھری فور فائیو اور یہ سکس تو اگر ہم کیا بنانا چاہتے ہیں ٹو تھری یہ ٹو اور یہ سوری ٹو فور یہ ٹو فور ڈائی نیٹرو بنانا چاہتے ہیں یا ہم کیا بنانا چاہتے ہیں ٹو سیکس ڈائی نیٹرو پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس میتھا ٹالین کو ریٹ کروائیں گے فور مول ایچینو ایچینو تھیری کے ساتھ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور ٹی اینٹی پروڈکٹ بنتی ہے ٹی اینٹی اگر ہم کیا کرتے ہیں ایک مول ٹالین کو ریٹ کرواتے ہیں نیٹرک ایسٹ کے ساتھ ہنڈر ڈگری سینٹی گریڈ پر تو ہمارے پاس کیا ہے ایک اور پروڈکٹ بنتے جسے ہم ٹی اینٹی بولتے ہیں اس کا نام ہے ٹو فور سکس ٹرائی نیٹرو ٹالین ٹو فور سکس ٹرائی نیٹرو ٹالین تو یہ ہمارے پاس کیا ہے الیکٹران ڈینٹنگ گروپ اگر لگا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمیں کون سے پروڈکٹ دے گا الیکٹران ڈینٹنگ گروپ اگر لگا ہوگا تو دو پاسیبل پروڈکٹ بن سکتی ہے آرثو اور پیرا پروڈکٹ بنے گی مطلب اس لئے ہم ان کو کیا بولیں گے آرثو پیرا ڈریکٹنگ گروپ مطلب یہ آنے والے سبسٹانس کو بتاتا ہے کہ کہاں پہ آ کر سبسٹوئنٹ اٹیچ ہوگا ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھا تو اور کون کون سے گروپ ہو سکتے ہیں جو کیا ہوں الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ ہمارے پاس اینش ٹو گروپ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس او ایچ گروپ ہو سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس کیا ہے او سی ایچ تھری ہو سکتے ہیں اس طرح ہمارے پاس کیا ہے سی ایل نیگٹیب ہو سکتے ہیں بی آر نیگٹیب ہو سکتے ہیں آئی نیگٹیب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ دو طرح کے ہو سکتے ہیں جو بنزین کو نیکلی فائز بنا سکتے ہیں دو طرح تو کون سے ہوں گے ایک نیگٹیب چارج والے سب سٹانس بھی کیا کریں گے الیکٹران ڈونیٹ کریں گے اور لون پیر والے سب سٹانس بھی کیا کریں گے الیکٹران ڈونیٹ کریں گے تو یہ سب سٹانس کیا کریں گے آپ تو پیرا ڈیکٹنگ کلائیں گے